بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ میں سائنزانوں کو ایڈز کے علاج میں ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے جہاں ان کی کابشوں سے ایڈز کا دوسرا مریض مکمل سے احتیاب ہو گیا ہے اس مریض کے کینسر کا علاج کرنے کے لیے اس کی ہڈیوں کا گودہ یعنی کہ بون مہرو تبدیل کیا گیا جس سے اس کو ایڈز کے مرز سے بھی لجات مل گئی اب سے بارہ سال قبل جرمنی میں اسی طریقے سے ایڈز کا پہلا مریض شفایاب ہو گیا تھا اب یہ دوسرا کیس ہے جس میں بیک وقت کینسر اور ایچ آئی وی سے متاثرہ شخص کو بون مہرو منتقلی سے ایچ آئی وی سے نجات ملی ہے یہ علاج ایسے لوگوں کے لیے کارامد نہیں جنہیں صرف ایچ آئی وی ہو برطانوی مریض کا علاج کیمری یونیورسٹی کے ڈاکٹر رویندہ کپتاک نے کیا ہے برطانوی مریض میں بون مہرو منتقل کرنے کے ایک سال بعد اسی ایچ آئی وی کی انٹی وائرس دوات کھانے سے روکا گیا اب تقریباً اٹھارہ ماہ گزر چکے ہیں اور اس مریض میں ایچ آئی وی کے کوئی اثار نہیں رہے تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریض کو مزید تین سے چار سال تک زیرہ نگرانی رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی اس کا حتمی اعلان کیا جائے گا ڈاکٹروں کے مطابق ایچ آئی وی وائرس مدافتی نظام کے خلیات کو متاثر کرتا ہے جو ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں یہاں سے یہ خون اور جنسی مات میں شامل ہوتا ہے اس کی کچھ مقدار تیلی کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے اور جیسے ہی مریض ایچ آئی وی دوائے لینا بند کرتا ہے تو تیلی سے یہ وائرس دوبارہ جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے دوہزار ساتھ میں برلین کے مریض میں پہلے ایک طرح کے کینسر کا مکشاف ہوا تھا جس میں مدافتی نظام متاثر ہوتا ہے اس کے علاج میں ڈاکٹروں نے پہلے اس کے تمام ایمینو خلیات ریڈیو تھراپی اور دواؤں سے ختم کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ایک مخصوص شخص کا گودہ اس مریض کو لگایا گیا جس سے سی سی اور فائنو جین تبدیل کیا گیا تھا اس تبدیلی سے لوگ فطری طور پر ایچ آئی وی سے بچے رہتے ہیں لیکن دنیا کے بہت کم لوگوں میں یہ انخاصیت ہوتی ہے لندن کے مریض کا بھی این اسی طرح علاج کیا گیا انہوں نے سی سی آر فائف جنیاتی تبدیلی والے ایک مریض کا بون میرو لے کر اسے لگایا نسلسل علاج کے بعد اب ایچ آئی وی کے کوئی اثار باقی نہیں رہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی موسیقی